یا اسٹیبلشمنٹ وہ معاملات کو بیچ میں داخل ہو مداخلت کرے چیزوں کو سیدھا کرے تو سر یہ آئین میں تو ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے آئین میں گنجائش تھی کہ آپ منڈی لگائیں سندھ ہاؤس کے اندر اور بیس بیس کورٹ اوپیہ دے کے لوگوں کو خرید کے چینج کریں کیا آئین میں اس کی گنجائش تھی کہ کھل کھلے عام آپ چوری کے پیسے سے چوروں کو خرید رہے ہیں اپنے لوگوں کو خرید رہے ہیں لوٹا بنا رہے ہیں کبھی سنا یہ برطانیہ کے اندر ہوا ہو یا کینیڈا میں ہوا ہو یا آسٹریلیا میں جہاں پارلیمنٹی ڈیموکرسی ہے وہ آئین میں کہاں گنجائش ہے یہ تو آئین کے اندر کیا گنجائش ہے این ارو ٹو کی مجھے بتائیں پبلک کا پیسہ چوری ہوا ہے پیسہ گورنمنٹ عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے این ارو ان کو کیسے مل گیا کہیں دنیا کے اندر آپ نے سنا ہے کوئی دنیا کا ایک ملک ہے جس کے اندر چوروں کو این ارو مل جائے مجھے ایک بتائیں برطانیہ میں بتائیں کبھی کسی کو این ارو ملائے کبھی آسٹریلیا میں ملائے کسی محضب معاشرے میں ملائے تو آئین تو ان کو تب سوٹ کرتا ہے کہ جب آکے جب آپ ان کو فائدہ ہو تو آئین کو یاد ہا جاتا ہے بھاگی تو آئین کی انہوں نے ہمیشہ دجیہ اڑا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان صحافیوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ صورتحال اس وقت آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش اور بھارت پاکستان سے بہت آگے نکل گیا ایک دور میں پاکستان ان دونوں ممالک سے آگے ہوا کرتا تھا دو خاندانوں کی کرپشن نے ملک کو دلدل میں دھکیل دیا ہے اور مئیشت مستقل نیچے جا رہی ہے سینئر تجزیہ کار سمی ابراہیم صاحبہ موجود ہیں سمی صاحب ایکسپیکٹیشن تھی کہ آج عمران خان صاحب اعلان کریں گے اسیملیوں کی تحلیل کی کنفرم ڈیٹ بتائیں گے ویسے تو ڈیڈ لائن دے چکے اعلان انہوں نے نہیں کیا کوئی خاص وجہ بھی اس اعلان کے نہ کرنے کی دیکھیں جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ انہوں نے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں سے کہا ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے یہ امید تھی اور مجھے پتا تھا میں جانتا تھا کہ نواز شریف شباز شریف اور آصف علی زرداری یہ الیکشن نہیں کروائیں گے کیونکہ اگر یہ الیکشن کروائیں گے تو یہ الیکشن حاج جائیں گے لیکن میں نئے سیٹ اپ سے امید لگا کے بیٹھا ہوں انہوں نے جنرل آسم منیر کا نام لے کے ان کی تعریف کی اور کہا کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں اور اس وقت اب جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں پاکستان کے وہ اپنا رول پلے کریں اور اس حکومت سے کہیں کہ یہ انتخابات کی طرف جائے کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا اس ملک کی جو ایکانومی ہے وہ ان حکمرانوں نے برباد کر دی ہے اور آگے چل کر پھر ہم اگر کسی گڑے میں گر گئے تو جو بھی ہمیں نکالے گا چاہے آئی ایم ایف ہو چاہے کوئی اور ملک ہو وہ اس کے بدلے میں ایک قیمت لے گا اور وہ قیمت کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے نیشنل ایسیٹس ہیں اس کی صورت میں ہو انہوں نے پھر اس بات کا اظہار کیا کہ یکم جون کو جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بات وضاحت سے کر دی تھی کہ جو بیرونی جو ہمارے مخالف ہیں وہ اس طرح کی کوششیں کر کے تو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور انہوں نے جس بات پر زور دیا وہ یہی تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اپنا رول پلے کرے تو سوال کیا گیا ان سے کہ کیا پاکستان کے آئین میں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ کیا پاکستان کے آئین میں یہ گنجائش ہے کہ آپ سندھ ہاؤس میں عراقین کی منڈی لگائیں چوری کے پیسے سے کرپشن کے پیسے سے عراقین کو خریدیں انہیں لوٹا بنائیں اور اس کے بعد پھر آپ حکومت کو چلتا کر دیں تو ایک انہوں نے جو بڑی امپورٹنٹ بات وہ کہی کہ میں دیسمبر میں اسمبلیوں سے نکل جاؤں گا آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ در حقیقت انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی کے ہمارے ادارے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو مخاطب کر کے آج یہ کہا ہے کہ اب اس ملک کا دیوالیا یہ حکمران کرنے جا رہے ہیں آپ اپنا رول پلے کریں اور ان کو الیکشن کے لیے قائل کریں وغیرنا میں تو دیسمبر میں نکل جاؤں گا لیکن وہ تو سبائی اسمبلیوں کے اندخاب ہوں گے تو قومی اسمبلی کا اندخاب پھر بھی نہیں ہو پائے گا اور اس سے ملک کو بڑا نقصان ہوگا اور یہ جو اس لیے الیکشن نہیں کروانا چاہتے کہ یہ الیکشن ہاتھ جائیں گے تو آپ اپنا رول پلے کریں تو آج جو ان کا آڈینس بنیادی طور پر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور سمیس صاحب پھر یہ بات بھی واضح ہو جاتی آج کی پریس کانفرنس کے بعد کہ جو بیک ڈور رابطوں کی بات ہو رہی تھی خان صاحب سے خان صاحب نے بالکل اپنا سٹانس چینج نہیں کیا وہ ابھی تک وہی بات کر رہے ہیں کہ دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل ہو کر رہیں گی وہ بلکل پیچھے نہیں اٹے اس سے دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے لیکن آپ مجھے بتائیں نا جو اس وقت ملکی حالات ہیں جو ایکانومی ہے جس طرح ہم